موسیقی پہلی خبر تو یہ ہے کہ بیت المقدس جروسلم میں مسجد الاخصہ میں جمعے کی نماز کے بعد ایک بار پھر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے فلسطینی نمازیوں پر اس وقت کارروائی کر دی جب وہ جیت کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے دوسرے تلویو میں آج دوپہر بعد اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے بعد اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر دیفنس منسٹر فوج کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی طرف سے جنگ کے نتیجے اسرائیل کے حق میں بتائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کو انہوں نے کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے دونوں خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں ازرائیل اور فلسطینی گروپس کے بیچ جنگ بندی سمجھوتا لاغو ہونے کے بعد بیت المقدس یعنی جروسلم شہر میں مسجد الاقصہ میں جمعہ کی نماز کے بعد ازرائیلی سیکیورٹی فورسز نے نمازیوں پر اس وقت دعویٰ بول دیا جب وہ جیت کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے ازرائیلی سیکیورٹی فورسز نے نمازیوں کے خلاف اسٹنگن اور آسو گیس کے گولے استعمال کیے الجزیرہ کے رپورٹر عمران خان نے جروسلم سے خبر دیا ہے کہ مسجد کے آہاتے کے اندر موجود چشمدید گواؤں نے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد فلسطینی حماس اور ازرائیل سرکار کے بیچ جنگ بندی کا جشن منانے کے لیے مسجد کے آہاتے میں رکے ہوئے تھے کچھ لوگ خوشی میں عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ گیت گا رہے تھے اسی وقت مسجد کے بغل میں موجود ازرائیلی پولس کا ایک گروپ آہاتے میں داخل ہوا اور بھیڑ کنٹرول کرنے کے وہ سبھی طریقے استعمال کیے جیسے وہ اکثر کرتے ہیں جس میں بے ہوش کرنے والے ہدگولے آنسو گیس بم بھی شامل تھے الجزیرہ کے رپورٹر عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے فلسطینیوں کو تتر بتر کرنے کی کوشش میں اس بھیڑ پر گولی باری بھی شروع کر دی آپ کو بتا دوں کہ آج صبح سے لگاتار خبریں ہیں کہ فلسطینی عوام غزہ پٹی ویسٹ بینک اور جروسلم میں جنگ بندی کے بعد جشن منا رہے ہیں فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور جہاد اسلامی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے بنا شرط جنگ بندی کو قبول کیا جانا ان کی جیت ہے آئیے اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف آج دو پہر بعد تل اویو میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجام نتنیاہو ڈیفنس منسٹر بینی گینس اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عویب کوہاوی اور خفیہ ایجنسی شن بیٹ کے ہیڈ ندعو آگمن نے پریس کانفرنس کی ہے اس موقع پر پرائم منسٹر بنجام نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جنگ حماس کے لیے گیم چینجنگ یعنی پوری طرح سے کھیل بدلنے والی ہار کے طور پر ختم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ عوام سب کچھ نہیں جانتے حماس بھی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہماری تمام کامیابیاں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی نتنیاہو نے کہا کہ آپریشن گارڈین آف دی والز حماس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جو آنے والے برسوں کے لیے جنگ کی صورتحال ہی بدل دے گا نتنیاہو نے کہا کہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے سہاسی اور نئی چیزیں کی ہیں یعنی بہت ہی حمت والے اور انویٹیو کام کی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے نہ صرف آپریشن کے دوران بلکہ آئندہ کے لیے بھی سمی کرن بدل دی ہیں یعنی ان کا کہنا تھا کہ طاقت کا بیلنس اسرائیل کے حق میں ہو گیا ہے نتنیاہو نے حماس کے راکٹ حملوں کے بارے میں کہا کہ اگر حماس کو لگتا ہے کہ ہم راکٹ کی بوندہ باندی کو ضبط کر لیں گے تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں اب سے پہلے جو ہوا وہ اب نہیں ہوگا وہ ہمیشہ اپنی سرنگوں اور بلوں سے نکل کر ڈینگیں مارتے ہیں لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ اسرائیل سے ٹکرا کر انہوں نے اپنے اوپر کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں اور ہم نے انہیں برسوں پیچھے کر دیا ہے اس موقع پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شن بیٹ کے سربراہ نادو ارگمن نے کہا کہ یہ اپریشن اب سے پہلے اپریشن کی طرح نہیں تھا اور یہ ایک حقیقت بدلنے والا اپریشن ثابت ہو سکتا ہے جس سے کھیل کے اصول ہی بدل گئے ہیں اس اپریشن سے پہلے والا حماس اب کے بعد نہیں رہے گا اس پریس کانفرنس میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینس نے کہا کہ اسرائیل نے حماس کو چونکا دیا ہے اور یہ کہ حماس کو اس بار جنگ چھیڑنے سے پشتاوا ہے گینس نے اس موقع پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ خاموشی کو توڑنے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج بہت سے مقامات پر پھیلی ہوئی ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ نتنیاہو نے جنگ کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے شاید بینی گینس نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیلی فوج اب غزہ میں کچھ مقامات پر تینات ہے لیکن ابھی یہ بات کنفرم نہیں کہی جا سکتی کیونکہ حماس نے اسرائیل کی اس دھمکی کے بعد کہ اسرائیل زمینی فوج غزہ میں بھیج سکتا ہے کہا تھا کہ وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ایسی حالت میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے جائیں گے اس پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی ڈیفنس فورس کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عویب کوہوی نے کہا کہ حماس نے ہمیں صحیح سے نہیں سمجھا اور انہیں ہماری طرف سے ایسے زوردار حملے کا سامنا کرنا پڑا جس کی انہیں امید نہیں تھی کوہاوی نے اس بات پر زور دیا کہ آئی ڈیف نے غیر لڑاکوں کو نقصان نہ پہنچانے کی بڑی کوشش کی ہے جبکہ حماس اور اسلامی جہاد عام شہریوں کے بیچ رہتے ہیں نتنیاہو نے بھی اسی طرح کہا کہ اسرائیل نے دنیا کے کسی بھی ملک کی طرح اس آخری حد تک کام نہیں کیا اور آئی ڈی ایف دنیا کی سب سے اصولی فوج ہے بینی گینٹس نے کہا کہ حماس نے غزہ کے شہریوں کو غریبی اور ناومیدی کا قیدی بنا لیا ہے انہیں پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کی ضرورت ہے اور ایسے اسپتال چاہیے جو راکٹ کے لیے گودام کے طور پر استعمال نہ ہوتے ہوں انہیں امن چاہیے اور راکٹ کے بجائے روزگار اور کار خانے چاہیے اس پریس کانفرنس میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے آگے کہا کہ انہوں نے ان عرب ملکوں کے لیڈرز سے بات کی ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور کچھ ان ملکوں کے لیڈرز سے بھی بات کی ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈیپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں گینٹس نے کہا کہ ہمارے پاس بدلہ اولانے کا ایک موقع ہے ہم اسے مس نہیں کر سکتے آنکھیں کھول کر دیکھیں ورنہ یہ موقع کا دروازہ بند ہو سکتا ہے یہ ہمارے چاروں طرف اداروادی یعنی موڈریٹ طاقتوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے گینٹس اور نیتنیاہو نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے امریکہ کا شکریہ آدھا کیا نیتنیاہو نے کہا کہ میرے اچھے دوست بائیڈن اور میں نے حال کے دنوں میں چھے بار بات کی ہے سبھی باتچیت دوستانہ اور گرم جوشی سے بھری تھی انہوں نے دھورایا کہ امریکہ اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل کے حق کو سپورٹ کرتا ہے میں آئرن ڈوم میزائلوں کے بنانے میں ان کی مدد کے لیے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں نیتنیاہو نے کہا کہ وہ یوروپی سرکاروں اور پارلیمنٹس سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی دکھانے کے لیے اپنی امارتوں پر اسرائیل کے جھنڈے لہرائے اور جرمنی چیک ریپبلک اور سلوواکیا کے فورن منسٹرز نے اس ہفتے اسرائیل کا دورہ بھی کیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس پریس کانفرنس میں اسرائیلی لیڈرشپ نے کہا کہ امریکہ اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ انہوں نے جنگ کے دوران ان عرب ملکوں سے بات کی جو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات رکھتے ہیں اور ان عرب ملکوں کے لیڈرز سے بھی بات کی جن کے اسرائیل سے ابھی تک اوفیشل تعلقات نہیں ہیں ایسے ملکوں میں سر فہرس سعودی عرب ہے کیونکہ جنگ کے دوران خبر تھی کہ امریکہ سے اسرائیل کے لیے آنے والے ہتھیاروں سے لدے ہوائی جہاں سعودی عرب کے ائرپورٹ پر آ رہے تھے جس کے بعد ہتھیار اسرائیل پہنچائے جا رہے تھے عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھرپور مدد کی ہے ایک بار نتنیاہو امریکہ کے فورن منسٹر مائک پومپیو کی موجودگی میں خفیہ طریقے سے سعودی عرب کے نیوم شہر میں محمد بن سلمان سے ملاقات کر چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف فلسطینی اپنی جیت کے جشن منا رہے ہیں دوسری طرف مسجد الاقصام فلسطینیوں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے دھاوی بولا ہے اور آج ہی اسرائیل کی لیڈرشپ نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہے لیکن انہوں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ ہماس کے راکٹ حملوں سے ان کے شہروں اور فوجی چھامنیوں پر کتنا نقصان ہوا ہے ایران کے آئی آر جی سی کے خود فورس کے کمانڈر نے فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے لیڈر سے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی فوج کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ہے آنے والے وقت میں معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے نتیجے میں کون مضبوط اور کون کمزور ہوا ہے حالانکہ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات آج بہت لوگوں نے لکھی ہے کہ ہماس اس جنگ کے بعد اور زیادہ مضبوط ہوا ہے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنگ میں کون مضبوط اور کون کمزور ہوا ہے آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں